بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ لوگ میرے چینل جی آسکزین کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور پولو کرنا نام بھوٹیں تو جی آج جو ڈش ہم بنا رہے ہیں وہ ہے سپیگٹیز ٹھیک ہے جس کے لیے انگریڈینٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں تو میں نے سب سے پہلے لی ہے یہاں پہ سپیگٹیز جو کہ یہ 450 گرام تھی ٹھیک ہے اور یہ اچھی خاصی بھول جاتی ہے اور تقریباً 4 سے 5 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے اس کے ساتھ میں نے دیا ہے یہاں پہ چکن جو کہ 740 گرام تھا اس کو میں نے بوائل کیا ہے نمک ادریک اور لیسن میں ڈال کے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ چکن یا مٹن یا فش جو بھی یوز کریں تو اس کو سرکے کے پانی سے لازم دھولیں تاکہ اس کی جتنے بھی جراسی میں وہ مر جائیں اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ہے شمرا مرچ جو کہ ایک تھی ایک میں نے دی ہے لال رنگ کی آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس ایک ہے تو آپ ایک ہی لے لیں ساتھ میں نے دی ہے یہاں پہ بندگو بھی جو کہ آدھی سے بھی تھوڑی سی کم تھی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 150 گرام ہے ساتھ ہی میں نے دو کھانے کی چمچ لیا ہے پارسلے ساتھ ہی میں نے دی ہے دو درمیانی گاجر جس کو میں نے اس طریقے سے یہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے جی گرین چلی جس کو میں نے رنگ کی صورت میں کٹ کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے فرنچ پرائز جس کو میں نے نمک لگا کے چھوڑ دیا تھا کے بعد میں تک یہ اچھے سے کرسپی سے بنے اس کے ساتھ ہمیں مسالوں میں چاہیے ہوگا سب سے پہلے لال مرچ پاودر ٹھیک ہے ساتھ ہی میں نے حلدی لیا ہے جو بہت تھوڑی سی ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے نمک جو کہ حسب زائقہ ہوگا اور یہ ہے جناب آپ کا اوریگینو ٹھیک ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہ آدھا کھانے کا چمچ ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہاں پہ اٹالین ہرپس ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ اسے پاودر فارم میں مل جائے گی اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے کلونجی اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں یہ کالی مرچ کٹیوی ساتھ ہی ہم اس میں لیں گے آئیسٹر سوس اور یہ میرے پاس ہے یہاں پہ پیری پیری سوس ٹھیک ہے اور یہ اس پہ بہت سارے فلیورز آتے ہیں میں نے بہت زیادہ سپائسی نہیں رکھا یہ میڈیم ہے اور اس میں ڈالتی ہے جناب سویا سوس لیکن کیونکہ مجھے یہاں پہ سویا سوس ہلال میلی نہیں تھی تو اس لئے وہ میں یوز نہیں کروں گی تو یہاں پہ ہم نے دیا ہے ایک پتیلہ ٹھیک ہے اس میں میں نے پانی ڈالا تھا اور یہ تقریباً اوبل چکا ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور دو چمچ تیل ڈالا ہے تاکہ جب میں اس میں سپگٹیز ڈالوں تو وہ جوڑے نہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سپگٹیز یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طریقے سے ہاف کر لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلکل بھی نہ جڑے ہیں تو اس کے لئے آپ تھوڑا سا اس میں 3 یا 4 کترے لیموں کے ڈال دیں اور اس کے بعد جب یہ بوائل ہو جائیں تو اس کو ٹھنڈے پانی میں لازم اس کا چھڑکا دیں تاکہ یہ بہت بلکل الگ لگ ہو جائیں اور یہ جڑے نہیں تین سے چار کترے میں نے اس میں صرف لیمنٹ ڈالا ہے مرکے جی تو یہ دیکھیں آپ اس کو میں بوائل ہونے کے لئے کروں گی اس کو ہم ٹھک دیں گے بلکل پورا نہیں ٹھک نا بس اتنا تھوڑا سا ہم چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم جب تک پکائیں گے وقتاً فقتاً آپ اس میں چمچہ چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور یہ ٹوٹے نہیں یہ دھیان رہے اور ہم اس کو اس طریقے سے رکھ دیں گے جب تک کہ یہ گل نہیں جاتی ہوگئے جی تو اب اس کو چیک کرتے ہیں ہم تو یہ بہت اچھی سی گل چکی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے تو میں اس میں ٹھنڈا پانی ڈالوں گی یہ اچھا خاصا ٹھنڈا پانی ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں آپ اس میں کتنی شائن آ رہی ہے ایک تو یہ شائن آئے گی اور یہ بلکل الگ لگ ہو جائیں گے جوڑیں گی نہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بلکل الگ لگ ہیں بلکل بھی نہیں جوڑی ایک دوسرے کے ساتھ تو چلیں جی اب ہم اپنے باپ کی آئٹمز فرائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کہ اس کو فرائے کرنے سے پہلے میں کچن سیزر سے ایسے کٹ کری ہوں یہ دیکھیں آپ اس کا سائز چیک کریں ایسے ہی ہم سب کٹ لیں گے بہت بڑے پیس نہیں کریں گے کیونکہ یہ بوائل ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے اچھا لگے آپ چاہیں تو سیزر سے کریں آپ چاہیں تو نائب سے کر لیں اکے جی تو ہم اس میں سب سے پہلے چکن ڈالیں گے میں نے اس میں ایک چمچ تے لیا ہے زیادہ نہیں میں نے کی تک ان کا پوچھا ہے زیادہ کی کبرنگ ہی ضرور کریں اس میں تھوڑا سا اورگینو جو ہے اس کی پینک ڈالیں گی اور تھوڑا سا میں جو ہرپ کی وہ ڈالوں گی اس کا فلیور سافی سٹرونگ ہوتا ہے اسے ہمیں اس کو بہت زیادہ بھر بھر کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ریسے یہ گراؤں ہونا شروع ہو سکا ہے تو یہ ہمارا براؤن ہو سکا ہے اب میں اس کو نکالیں گی اور اس کی لگا ہم باقی ساری سپنیاں ایسی بھی فرائی کریں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہم نے ہم ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے شملا مرچ دونوں رنگی جتنی بھی ہیں یہ ہم ڈالیں گے ہم ڈالیں گے خندہ مکس کو ہم اللگ سے فرائی کریں گے لیکن یہ بہت زیادہ پسکتا ہے ہمٹیں گے ہمٹیں گے مکس اور موٹیں گے ہم اپنی کچھ سالس میں بہت سالس ہم دار رہے ہیں اس میں اس میں اس کا فتح لامنہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ شایم ہوتی ہے ہم اس کو کھل دیر اور پھائیں گے اور بہت ہم اس کو نکال لیں گے لیکن جتنا پیارا اس کا کھلائر آتے کر یہ سب چیزیں ہم اکٹھی ڈالیں گے اکی جی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے گاجر میں نے ایک چمچ تیل ڈالا ہے بس اور یہاں دہیے کہ ان کو الگ لگ کرنا ہے کیونکہ ہر سبتی کی الگ سنسے کے وہ کتلی دیو لیتی ہے اس لیے ہم ان کو الگ لگ کریں گے لیکن یہ سب مکس ہو جائیں گے بہت ہوئے پیکے پہیں بڑی کھیکنے پھینٹی میں ایک پنچ ڈالیں گے اور یہ گینوں کا اور وہ پھینٹی بہت اچھا ہوتا ہے بہت ڈیسرنٹ فلایٰ ہے یہ بہت آرام سے م Island میں مک جاتی ہے دیکھیں یہ بڑی اچھی سی فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے ہمیں کلر فول سا ہے یہ بہت اچھا نکرہ ہے تو جی اب ہم نے پھر سے ایک چمش تیر لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے بن کو بھی اور ساتھ سی اس میں لاز رہی ہے ہم لے سیکھیں یہ بہت جلدی ہو جاتی ہے یہ بہت جلدی ہو جاتی ہے کو پھر کوپکوو ڈیویوییییわ K ہم نے اوائل ایڈ کیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے گرین چیلی اور پارسلے پارسلے میں تھوڑا سا رکھ لوں گی پارسلے میں تھوڑا سا رکھ لیں پارسلے میں تھوڑا سا رکھ لیں چیلی بہت زیادہ کڑھی نہیں ہے بہت سپائی نہیں ہے اس کا ایک فلیور ہے نکمہ ٹھیک ہے لٹھوڑا سا رکھ لیں اس کا ایک بہت اچھا سا فیلیور ہے اور بہت خوشبو ہے اس کی یہ بہت سکا ہے اکھے جی تو میں نے ابھی اوائل لیا ہے جس میں میں فرنچ فرائز ڈالوں گی دیکھیں گے گرم ہو چکا ہے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس برطنوں کی کمی ہے یہاں پر برطن نہیں ہے اس لیے جو مجھے مل رہا ہے میں اس کے پکا رہی ہوں جب تک یہ فرائی ہوتے ہیں ہم اپنی باقی سبزیوں میں جو سوس وغیرہ تھی ان کو مکس کرتے ہیں کرتے ہیں کریں اکی جی تو ابھی ہم ڈالیں گے سب مسائل کریں جو میں نے آپ کو اس issue میں بتایا تھے شروع کریں گے ملک 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 ملکی ملک اس himmlاء ملک 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 سا coûts ملک 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 باک ہمیں کھو مکس کریں گے ہمیں اس میں ڈالیں گے فرائز اور بہت ہوتا چمشنی چلانا ہم نے بس ہلکا سا مکس کریں گے تاکہ یہ ہمارے ٹوٹے نہیں تو یہ دیکھئے یہ ہم نے مکس کر دیا اور یہ ہمارا پک چکا ہے بہت زبردست تھا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے انشاءاللہ پھر اگری ڈش کے ساتھ ملوں گی آپ سے تو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی